ایسے ایک عالم دوسرے کو حکیر جانتا ہے میں نے اگر ڈپٹا اوڑ لیا ہے تو میں نہ ڈپٹا اوڑنے والی عورت کو حکیر سمجھوں گی میں نے اگر میرا گھرانا عورتیں ہم حسب نصب مال جائداد علم دولت ہر چیز کی بنیاد پہ حکیر سمجھتے ہیں لوگوں کو تو یہ بھی تو تقویٰ کی زیادہ میں آپ سے بتاؤں کہ اس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ گناہگار کی جو آجزی ہے وہ عبادت گزار کے گھومنڈ سے بہتر ہے کوئی عبادت گزار ہے لیکن بہت زیادہ گھومنڈی ہے تکبر کرتا عبادت پر تو گناہگار کی آجزی اس سے بہتر ہے علمیہ کیا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بیان کرتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو خوب ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں اور دوسروں کی برائیوں کو ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں ہم نے چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو چھپاؤ اور دوسروں کی برائیوں کو چھپاؤ لیکن اپنی نیکیوں کو بیان کرتے ہیں لہذا جو نیکیوں کو بیان کرنا ہے اس کا مطلب ہے دل میں تکبر ہے دکھاوا ہے اور یہ تقوی ہرگز نہیں کہلا سکتا لیکن تقوی ہمارے ہاتھ کا بھی تقوی ہے تقوی ہمارے پیر کا بھی ہماری آنکھوں کا بھی ہمارے کانوں کا بھی ہے اللہ کے مطابق سنیں گے حکامات کے مطابق تو کان متقی ہیں آنکھیں اگر جس طرح سرکار نے فرمایا وہ مناظر قابط اللہ کو دیکھنا یہ تقوی ہے شاعر اللہ ہے قرآن کو دیکھنا یہ تقوی ہے روزہ رسول کو تکنا یہ تقوی ہے آپ سے حکم کے مطابق ماں باپ پہ مسکرا کے نظر دالنا تقوی ہے بیوی کو مسکرا کے دیکھنا تقوی ہے یہ وہ ساری چیزیں تقوی ہیں جو قلبی تقوی ہے آپ کی بات کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ حقیق سمجھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث موارک مجیاد آ رہی ہے سرکار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخاص تھے ایک بڑا گناہگار تھا ایک بہت بڑا متقی اور پرہزگار تھا اس نے گناہگار کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری بخشش و مغفرت ہرگز نہیں فرمائے گا تو بڑا گناہگار ہے تو بڑا سیاہکار ہے بڑا بدکار ہے بڑا لیاکار ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نبی کو اس وقت کے نبی کو وحی کی اور فرمایا یہ کون ہوتا ہے میرے بندے کو یہ کہنے والا کہ اس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا یہ کون ہوتا ہے مغفرت میرا استقاق ہے یہ اپنے ہاتھ میں کس طرح لے رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اس کو حقیر جانا اور اس کو جہنمی کہا اے نبی جو پارسہ ہے جو نیکوکار ہے اس سے کہہ دیئے اللہ تعالیٰ تجھے جہنم آتا کرتا ہے جہنم میں ڈالتا ہے اور جو گناہگار تھا اللہ تعالیٰ اسے جنت آتا فرماتا ہے تو تقویے کے لئے میں آپ سے کروں کہ دیکھیں جو پہاڑ سے اترتے ہیں میں مثال اس کو سمجھا دوں کہ اترنا آسان ہے لیکن آپ جتنے قدم بڑھاتے ہیں ہر قدم پہلے سے آسان ہے لیکن آپ کو کیا مل رہا ہے تنظری مل رہی ہے ایک قدم اٹھایا آسان دوسرا اور اس سے آسان تیسا تو گناہگار کی رغبت اسی طرح ہے کہ جتنا گناہگار کرتا ہے پہاڑ سے نیچے اترنے والا نیچائی اور تنظری کی طرف جا رہا ہے بیعین اسی طرح تقوی کیا ہے کہ تقوی پہاڑ پر چڑنا ہے کہ ہر قدم پہلے سے مختلف ہے لیکن ہر قدم کے ساتھ آپ کو بلندی مل رہی ہے آپ کو عظمت مل رہی ہے بس یہی ہے اس طریقے جدنے گزارنی ہے آپ سے بات رکھنا چاہوں گی شریعت اور تصوف بعض وقت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کیا رکھا ہے رسموں میں ایک طرف ہم نے یہ بات دسکس کر لی کہ عبادات بہت اچھی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو اللہ تعالی نے حقوق العباد باندے ہیں وہ بھی تقوی کا حصہ ہیں ان کو لازم اختیار کرنا ہے اگر ہم نے تقوی کو پکڑنا ہے تو لیکن اس کے ساتھ ایک اور ہمارے ہاں جو مسئلہ جڑا ہے بہت سرے ایسے لوگ صوفیزم کے نام پہ جن کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی ہدایت لیتے ہیں نہ ان کا حلیہ وضاقتہ نہ ان کے کوئی معاملات اس طرح کے تو مجھے بتائیے گا کہ ان دونوں میں یہ تقوی کیا ہے اور وہ تقوی کیا ہے مہترمہ جی کس نے کہہ دیا کہ صوفیزم جو اسلام سے بار ہے نہیں صوفیزم صوفیزم میں خدا نہ کہتا آپ کو غلو نظر آرہا ہے آپ کو شرک نظر آرہا ہے تو وہ صوفیزم نہیں ہے لیکن صوفی تو مولا کائناہ طالیب بن ابی طالب کا جو لقب ہے امام الفخرا وہ تو فقیروں میں صوفی تو وہ کیسے تحادت سے بار ہو سکتا ہے وہ کیسے اتعادت سے بار ہو سکتا ہے وہ کیسے علم سے بار ہو سکتا ہے یہ آج کے بات صحیح ہے کہ آج کل کوئی جالی صوفی آگئے جالی صوفیزم بھی گا رہے ہیں گانے بھی گا رہے ہیں بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صوفیزم ہے میں سمجھتا ہوں ان کا صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے صوفیہ اکرام کی تو ایک شان ہوا کرتی تھی وہ تو جناب بوریا اور خانکہ نشین ہوا کرتے تھے اور جن اندھیری راہوں سے گزر جاتے تھے وہاں علم و ہنر کی اور اسلام کی قندیل روشن کر دیا کرتے تھے ان صوفیہ کا کیا کہنا اب تو صوفیہ کے نام پر ڈھنڈورہ پینا جا رہا ہے ان کا صوفیہ کوئی تعلق نہیں اور صوفیہ کو ہم عرف عام میں قرآن کی زبان میں اولیاء بھی کہتے ہیں اور جب اولیاء کہتے ہیں تو اولیاء کے ساتھ تقوی خاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل قیامت میں تم دیکھنا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے گا بھائی بھائی کا بیٹا باپ کا ماں بیٹے کی دشمن ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا کون کانا آئے گا اللہ المتقون جو متقی ہوں گے سب دشمن ہو جائیں گے فقط وہی کام آئیں گے اے رب کائنات یہ متقی کون ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہو اللہ المتقون بے شک میرے اولیاء ہی متقی ہیں تو معلوموں کے اولیاء کرام اور تقویہ تو ساتھ ساتھ ہے اس میں آپ دیکھئیے یعنی جو جو صوفیزم شریعت سے مطابقت نہیں رکھتا بالکل امام احمد رسول اللہ مرکدو نے کہا آپ نے فرمایا کہ ولی کی شان مرشد کی شان یہ ہے کہ متشرع ہو اکارڈنگ ٹو اسلام ہو اس کا ظاہر مکمل طور پر اسلام کے عین مطابق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ پر ہو پھر وہ دین کا علم بھی جانتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کیا ہے بدعت کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے ارکان اسلام کیا ہے طہارت کیا ہے پاکیزگی کیا ہے ان تمام چیزوں کو اسلام کے منہیات کو اور منکرات کو سمجھتا ہو ان تمام پیمانوں پر اترتا ہو پورا اترتا ہو متشرع ہو متقی ہو پریزگار ہو اس کے بعد اگر وہ یہ لوگ اس کے قریب آ جائیں اور وہ اللہ تمہارک و تعالی کی معرفت کی طرف لے جائے تو یقیناً وہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی ظاہری طور پر جبا قبا پہل لے اور لوگوں سے نوٹ انہیں کے چلنے میں جائلی عامل بن جائے تو اس کا صوفیہ اکرام سے کوئی تعلق نہیں جس طرح آج کے زمانے میں لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں جہاد کے نام پر کہتے ہیں معلوم ہیں مطالب ہیں مطالب ہیں ان کا کیا تعلق مطالب سے مدرسے میں تو قالا قالا رسول اللہ اور قالا 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 اللہ پڑھایا جاتا ہے وہاں پر تو امن کی تعلق دی جاتی ہے لیکن اگر آج جھوٹے لوگ علماء نماء بن کر اگر علماء کو علماء کی شان اور تزہیق کرتے ہیں میں نظر آ جائے تو ہم اسے عالم نہیں کہیں گے بیعین اسی طرح اگر کوئی جھوٹا صوفی صوفیت کا لباس پہن کر آ جائے اور صوفی اکرام کو بدنام کرا کریں تو ہم صوفی نماء تو کہیں گے جھوٹا تو کہیں گے اسے اللہ کا ولی اب ولی اللہ کی کیا شان ہے ایک نکتہ میں دینا چاہنا ہوں آپ یہ دیکھئے کہ نبی مصطفیٰ کی جناب خطیب مردب علیہ السلام کی شریعت میں ہے کیا کہ اپنے بڑے کا عدب کرو چاہے وہ تم سے ایک دن ہی بڑا کیوں لاؤ تو کیسے ممکن ہے کہ جناب نظام الدین اولیاء سے لے گے اور جناب خواجہ مرددین چشتی سے لے گے خرندر صاحب سے لے کر یہ سارے جو ہیں اطاعت ہے محمد وعال محمد میں اپنی زندگی غلق کر دی انہوں نے تعلیمات کے لیے انسانیت کی بھلا کے لیے اخلاق کے لیے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا نہ خاتا ہے خدا نہ خاتا وہ کلی شرک کا تصبر بھی نہیں کرنی سکتے یہ ہمارا ایمان ہے جو اولیاء اللہ ہے اس کی اطاعت اور اس کا احترام واجب ہے مسلمان پر کوئی ان کی بہت ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا نقطہ پیش کیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکا رہے ہیں دین سکا رہے ہیں اسی کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے اللہ کے ولی کون لوگ ہیں وہ ہیں جو لوگوں کو ظلمات سے نکالتے ہیں اور نور کی طرف لے جاتے ہیں اللہ اللہ ظلمت سے نور کو نکالتا ہے نور سے ظلمات کو نکالتا ہے اللہ علیوں کا ولی ہے جو ظلمات سے نکال کر اور ان کو روچنی کی طرف لے اللہ نے اولیاء اکرام کی جو شان ہے کہ وہ جو نے ڈر ہے نا خوف ہے تو وہ جو ہے اصل میں ولی تو وہ ہے جو لوگوں کو ظلمت سے نکالنا ہے جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ لوگ اگر چولہ پہن لیا تو وہ ولی نہیں ہوگا درست سمجھ ہمیں سمجھ آگے یہ پوائنٹ کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ صرف عبادات نہ ہو لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ اب عبادات اور ان تمام کانسپس کو چھوڑ کر ایک انسانیت کا درست دیتے ہیں نہ یہ راہ نہ وہ راہ تقویٰ ان دونوں کے بین بین ہیں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں ہمارا مطلب آج کل تو صوفی وہ ہے نا جو اپنا بیٹ بیلس جمع کرتا رہے اور پیسہ 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 صوفیہ اکرام صوفیہ اکرام کی شان تو یہ تھی کلام صوفیہ اکرام کا گائے جا رہا ہوتا ہے اور بہت سارا لوگ محفل میں ڈرنک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ کونسا بلکل ایسا ہے اور وہ نہیں ہے صوفیہ اکرام کی شان تو یہ ہوا کرتی تھی یوسف بھائی کہ ان کے لنگر کے اندر اگر کوئی سو بکرے دے گیا تو جب تک وہ سارے کے سارے تقسیم نہ ہو جائے حتیٰ کہ آخری نمک کی ڈلی بھی تقسیم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ بستہ سے کمر نہیں لگایا تھا وہ خدمت خلق کیا کرتے تھے وہ موبائل یونٹ سے چلتے پھرتے لوگوں کی خدمت خلق کا تصور انڈ لیا آپ سے بھی ایک کلام کی فرمائش ہوگی سو پلیز آپ اس کے لئے تیار رہیے گا لیکن ایک سوال ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اور فکر کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہمیں تو جو تم پر زیادتی کریں تم بھی ان کی زیادتی کے جواب میں اسی کے برابر ان کو جواب دو اور اللہ سے ڈرتے رو یہ جان رکھو کہ حدود اللہ حدود الہی کا احترام کرنے والوں کے ساتھ ہے حدود الہی کا احترام یہ جو بھی میں نے پہلے بات کی دیکھئے بدلہ لینے کا تمہیں حق ہے جو تم پر ظلم کرتا ہے اس سے بدلہ لو لیکن جتنا تم پر ظلم ہوا اس سے ایک انچ آگے نہیں بڑھنا جنابے مولا کہنا ہے میں آپ سے مجھے مثال پیس کر مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو اس نے لائین نے میرے سر پہ ایک ضرب لگائی تھی بیٹا حسن اس کے دوسری ضرب نہ لگے تو ہم اگر اپنے آئیمائی تاہرین کی کیا کہتے ہیں فکروں فلسفے کو دیکھتے ہیں بدلہ تمہیں حق ہے تمہیں لینے کا لیکن پروردگار کہتا ہے بدلہ چھوڑ دو اگر تم میرے اوپر تو پروردگار کی کیسا بدلہ لے سکتا ہے زالی